آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ این ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اور اسے جواب میں کہا کہ دیکھو کبھی بھی اپنی عزت کو کسی کو مت بھیجا عزیزان محترم ہمیں معاشرے میں خیال کرنا چاہیے ہم مجبور نہ کریں بعض اگر ہم جانتے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہوتے ہیں لوگ باعزت ہیں سفید پوش ہیں مشکلات کا شکار ہے دنیا ایسا نہیں ہے آپ کے سامنے حالات دنیا کے ایکنومیکل سیچویشن جو انسان کو ہو سکے اپنے اطراف میں سب سے پہلا حق اپنے اطراف کا اجزان محترم سید وحرال علوم کے جن پر میں نے پہلے بھی آپ کے خدمت میں واقعہ پڑا سید جب نجف میں تھے تو ایک عالم دین نجف کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ میرے دروازے پر تقلواب ہوا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو آواز سے مجھے پتہ چل گیا کہ سید کا غلام ہے تو میں ابھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا تو اگدم آیا کہا سید نے فوراں گلایا کہتا ہے میں سب چھوڑ کر سید خدمت میں گیا سید نے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہارا ہمسایہ چند دن سے جو ہے وہ پوکھا ہے یعنی کھانا نہیں کھا رہا ہے روز کئی دن سے اس کے گھر میں فاقے ہیں کھجوروں پہ گزارا ہے اور آج اس کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں کہا مجھے سید پتہ ہی نہیں تھا کہا اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کفر کر رہے ہوتے تم جو کھا رہے تھے کہا میں کیا کروں ایک کھانے کی ایک جو ہے وہ تشت بھراوا دیا کہا لے جاؤ اور اسے مت بتانا اسے بولنا آج میں آپ کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں اور بس جانا اور یہ کچھ پیسے ہیں یہ جا کر اس کے جہاں پہ بیٹھو وہاں جا کے خود ہی رکھ دینا اس نے ایسے کیا گیا تقل باپ کی دروازہ کھلا کہا ہمسائیت کہا میں چاہتا ہوں آج آپ کے ساتھ کھانا کھانا کہتا ہے آج یہ تشریف نہ ہے جب کھانے کے اوپر سے ہٹایا انہوں نے جو سرخان جا چادر جو بھی تاہیت تو دیکھا کہ جو کھانا ہے وہ حص ہمسائیت کا نہیں ہے کھانے سے پتا چلا ہے کہ کسی بہت بڑے کسی عرب کا کھانا ہے تو اس نے کہا میں کھانا نہیں کہوں گا جب تک تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گے مجبور ہو گیا بتایا کہ مجھے سید نے اس اس طرح بھی جائے تو وہ رونے لگا کہا خدا کی قسم کئی دن سے گھر میں نہیں تھا ادھار بھی لے لے کے میں خجوریں لارا تھا دکان والے نے آج خجور بھی ادھار دینے پر منع کر دیا صرف خدا جانتا تھا میری اس مشکل کو اور کوئی نہیں جانتا تھا یعنی علماء اس مقام پر آ رہا یہ علماء کہاں سے بن گئے میں اسی در سے بنے آج جانے مہترم اسی دروں سے بنے ہیں اہلی بیت کے دروں سے کچھ نہیں ہے کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے ہم پریکٹیکلی جب کسی بہت بڑے عالم کے پاس جاتے ہیں ہمیں ادھر اشارہ کر دیتے ہیں حرم کی درم کہاں ان سے مانگو ان سے کھو ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہے